موسیقی الحمدللہ و قفاء و سلامون العباد الذین استفعہ ام عباد ناظرین گفتگو ہو رہی تھی امر بالمعروف نہیں منکر پر کہ یہ بھی ایک کسم کا صدقہ ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکیوں کا دروازہ اور باب الخیر قرار دیا ہے لیکن ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہمارے اوپر جو صدقہ ادا کرنا ضروری ہے فرض ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف نہیں منکر کریں میں ارد کر رہا تھا کہ یہ فریضہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بی بی سوئی ہے بچے بچیاں سوئے ہیں بہویں سوئی ہوئی ہیں اپنا وضو کیے اور نماز فجر پڑھنے کے لئے مسجد میں چلے گئے سب سوئے ہوئے ہیں سب کی نماز چھوٹ رہی ہے لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا جبکہ رب نے ہمیں حکم دیا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اکیلے نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے شب آپ اکیلے نماز کی پابندی کرنے یہ نجات کیلئے کافی نہیں ہے نماز کے مطالق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر دو فریضہ مقرر کیا ہے ایک تو یہ خود نماز پڑھیں اور دوسرا فریضہ یہ بھی ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ اہل و آیال کو نماز کا حکم دے تو صبح اٹھتے ہی اگر آپ مسجد چلے گئے بچوں کو نماز کیلئے نہ اٹھائے بچے سوئے رہ گئے تو گو جا کہ آپ نے ایک بہت بڑا فریضہ ترک کر دیا نیرکھائیو اسی لئے امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو صدقہ ہے باب الخیر ہے اس کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو آپ جو بچے اگر نماز نہیں پڑھے سوئے رہ گئے ہیں آپ نے ان کو کتنا ڈاج فتکار کی اس برائی سے کتنی روکا اور سب سے بڑی چیز درہ دیکھئے آج ہم اپنے گھر میں باہر کے بعد تو چھوڑیں اپنے گھر میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کتنا کر رہے ہیں کبھی انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا آج صرف موبائل ٹی وی ان تمام چیزوں کے ذریعے اولاد کتنی منکرات میں مبترہ ہے کتنی برائیاں کر رہی ہیں جب تک اولاد بلکل قابو کے باہر نہ ہو جائے تب تک ماں باپ اس کی کوئی پرواہ نہیں اور بعد میں روتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمیشہ یاد رکھئے ہر ایمان والے پر اللہ تعالیٰ نے دو فریدہ ادا کیا ہے ایک فرص تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب کیا ہے برائیوں سے باد رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو یہ اپنے بچانا وَأَحَلِيكُمْ اور دوسرا فریدہ ہے اپنے اہل وعیال بی بی بچوں کو بھی جہنم سے بچانا تمہارا فرد ہے اللہ اکبر ہم حکم ہو رہا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم سے بچاؤ اہل وعیال کو جہنم سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو تو ایمان اور عمل صالح کے دریئے بچائے گا اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیوں کہتے ہیں عدبوہم وعلموہم الخیرہ عدبوہم وعلموہم الخیرہ یعنی اپنے اہل وعیال اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا دو طریقہ ہے یہ تو ایک عدبوہم ان کو اسلامی آداب سکھ لاؤ اللہ اکبر عدبوہم ان کو اسلامی آداب سکھاؤ سلام کرنے کا طریقہ سونے کا طریقہ ہمام میں جانے کا طریقہ حاجات کا طریقہ بچے ہمام میں جا رہے ہیں قدائے حاجت کے لئے کیسے کریں سمجھانا ماں باپ کے آداب ادبوہم اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھ لاؤ نمبر دو وعلموہم الخیرہ اور ان کو دین کی صحیح تعلیم دو دو فریدہ ہے تب ہی ہماری بکسی شوگی ہمیں نجات ملے جائے امر بالماروف نہ یعنی مل کر اس کا احتمام گھر میں ہونا چاہیے پھر انسان پاس پڑوس کسی کو بھی برائی کرتے ہی ہوئے دیکھا اس کو منع کیا کسی کو نیکی میں کتائی کرتے ہی ہوئے دیکھا اس کو نیکی کا حکم دیا یہ امر بالماروف نہ یعنی مل کر اللہ تعالیٰ اس کو بھی سکتہ بنا دیتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر اس فریدے کی بڑی تاقید آئی ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر تعمرون بالماروف و تنہونا عن المن کر تم بہتدیر امت ہو چونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو نبی رہ السلام نے اشارت رمایا کہ لوگو امر بالماروف نہ یعنی المنکر کرو مرآ منکم منکرن فالیغیر بیعد ہی فإن لم يستطے فبلسان ہی ولم يستطے فبقلب ہی وذالک اضعف الایمان اے لوگو تم نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے لوگوں کو روکتے رہو برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ ہاتھ سے نہیں مٹاتے اپنی زبان سے مٹاؤ اور زبان سے نہیں مٹاتے تو اپنے دل سے مٹاؤ دل سے مٹانے کا مطلب کیا ہے ہاتھ سے مٹانا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے زبان سے مٹانا اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے لیکن دل سے مٹانے کے کیا مطلب ہے دل سے مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دل سے برا سمجھیں دل میں اس کی نفرت ہو اور دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ جب بھی ہم کو موقع ملے گا ہم ضرور اس برائی کو مٹا کر کے رہیں گے یہ انسان برائی کے مٹانے کا ارادہ کرے دل سے نفرت ہو اور آئندہ موقع ملے تب برائی مٹا کے ہم چھوڑیں گے اگر اتنا جدبہ یہ دونوں چیرے دل میں ہیں تو واقعی وہ دل سے برائی کو مٹا رہا ہے اللہ سننشات رمایا وَذَا لِكَ عَدْعْفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے لیکن ہے بہرحال ایمان ایک دوسری روایت میں آیا اللہ اکبر اگر کسی نے برائی کو دیکھا ہاں سے نہیں مٹایا زبان سے نہیں مٹایا اور دل سے بھی نہیں مٹایا اللہ اکبر اگر کسی نے برائی کو ہاں سے مٹانے کی طاقت نہیں زبان سے کہنے کی مٹانے کی طاقت نہیں منع کرنے کی طاقت نہیں دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا یہ حوثنہ اور اعادہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ موقع ملے تو ضرور اس کو مٹائیں گے یہ بھی نہیں سوچتا اگر کوئی انسان یہ بھی نہیں سوچتا تو اس کے بعد تو ایمان ان کے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر کوئی حصہ باقی نہیں رہی جاتا اللہ اکبر غور کرو کہ آج اگر اللہ رسول تو فرما رہے ہیں برائی برائی ہے دل میں برائی کی نفرت ہو یہی ایمان کا تقادہ آئے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ ہمیں پتا کہ اسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ مل ایمان اے اللہ رسول ہمیں پتا کہ اسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ گیا ہے اللہ صلی اللہ نے کیا پیارا جواب دیا اذا سرتک حسناتوکا وساعتک سیئاتوکا فانت مؤمن آنے فرمایا اے مجھ سے نہ پوچھو تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے کی نہیں تمہارے دل میں ایمان ہے یا کی نہیں میں تو نہیں بتا سکتا لیکن ایک بات تم کو بتا دیتا ہے ایک فارمولا اس سے خود اندازہ لگا لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا یا نہیں آیا اس نے کہا وہ کیا ہے آرے پر میں دیکھو اذا سرتک حسناتوکا وساعتک سیئاتوکا فانت مؤمن دیکھو جب نیکیوں سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے اللہ اکبر اذا سرتک حسناتوکا جب تمہارا دل نیکیوں سے باغ باغ ہو جائے نیک عمل دیکھ کر کے نیکی کے ارادہ کر کے نیک عمل کر کے تمہارا دل خوشی سے فرہت اور مسرر سے باغ باغ ہو جائے دل میں جب خوشی محسوس کرو نیکی سے وساعت کا سیئیاتوکا اور برائی سے تمہارے دل میں نفرت ہو جائے دیکھا نیکی سے تمہارا دل خوش ہو وساعت کا سیئیاتوکا اور برائی سے تمہارے دل کو نفرت ہو فانت مؤمن تر سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے آج اگر گھور کریں اس حدیث پر ہر آدمی تھنڈے دل سے سوچے اپنا محاسبہ کرے ایک ایسا میار ایسا میدان ایسا ترازو اللہ کے سول نے مقرر کر دیا کہ سبحان اللہ کسی کو کسی تھی پوچھنے کی ضرورت نہیں اذا سرعت کا حسناتوکا وساعت کا سیئیاتوکا فانت مؤمن جب دلوں میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے فانت مؤمن تو سمجھ جاؤ کہ تم مؤمن ہے اب عملی طور پر ذرا دیکھو انسان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کو ڈھونٹتا ہے اس کو اپنانے کی فکر ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیوں وہ چیز اس کو پسند ہے اس کی محبت ہے اس کی رگبت ہے اور جس چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان اس سے دور بھاگتا ہے اس کو کرتا نہیں اس سے دور بھاگتا ہے ایک چھوٹی سے مثال دیں آپ کے کمرے میں بہترین قسمی کی خوشبو رکھی ہوئی ہے بہترین قسمی کی خوشبو ہے کیونکہ خوشبو کی محبت دل میں ہے خوشبو لیتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے ختم ہو جاتی ہی تو خریدتا ہے دس مرتبہ سنگتا ہے کیوں اس سے اس کو محبت ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے رغبت ہوتی ہے انسان اس کو حاصل کرتا ہے اپناتا ہے اس کو اور جس چیز سے نفرت ہوتی اس سے بھاگتا ہے آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں کہیں کوئی چوہا مرا پڑا ہے کوئی گندگی پڑی ہے بدبو آ رہی ہے تو آدمی وہاں کھڑا ہونا بھی گوارہ نہیں کرتا ناک بند کرتا ہے راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے دیکھا کیوں خوشبو سے محبت ہے لپک کر کے اٹھاتا ہے بدبو سے نفرت ہے گندگی سے ناک بند کر کے بھاگتا ہے آج اگر ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت ہے تو لپک کر کے دور کر کے کوشش کر کے نیکیاں کریں گے اور برائیوں سے نفرت ہے تو برائیوں سے دور بھاگیں گے اب آپ اپنے ہاتھوں میں فیصلہ رکھیں اور گور کریں آج ہمیں نیکیوں سے محبت ہے کی نہیں درہا سوچئے ایک چھوٹی سے مثال دیں پانچ وقت تک کی نماز انسان نماز کی محبت ہو تو نماز پڑھے گا نماز کی محبت نہیں اس لئے انسان دنیاوی فضول مجلسوں میں اگر کہیں کوئی کھیل کوت کا موقع ہو تو سوچتا ہے سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں وہاں وہ بھی خصوصاً کرکٹ میش ہو تب دیکھیں آدمی سوچتا ہے سب سے پہلے پہنچ جائیں چونکہ اس سے بڑی محبت ہے اور جمعی کی باری آتیت سوچتا ہے سب سے آخر میں جاؤ سب سے پہلے یاؤ کیونکہ جمعی کی محبت نہیں ہے دنیا کس چیز کی محبت دنیا ایک چھوٹی سے مثال اپنے سے آپ فیسرہ کریں گھر میں آپ کے ٹی وی ہے آپ کے موبائل میں ترہ ترہ کی گیم ہے اور وہیں شوکیس میں قرآن رکھا ہوا ہے قرآن کی کتنی محبت ہے اور ٹی وی اور آپ کے موبائل میں جو گیم ہے اس سے کتنی آپ کو محبت ہے آپ اپنے سے فیصلہ کریں آپ کو گیم سے بڑی محبت اس لئے گھنٹوں آج آدمی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا ہے اگر کام نہیں تو وہاں بھی بیٹھے بیٹھے گیم کھیل رہا ہے حیرت کی بات یہ ہے آج وہ انسان جس کی ڈیوٹی ہے چورہے پر کھڑے رہو ٹرافک پر کنٹرول کرو وہ بھی درخت کی نیچے بیٹھتا ہے کرسی پر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ درگی انسان سوچے اللہ کیا فرما رہے ہیں نیکی وہ ہے دل میں جس کی محبت ہو برائی وہ ہے جس سے نفرت ہو قرآن تو ہفتے میں ایک دل بھی پڑھنے کا دل نہ چاہا بہترین عبادتی ایک حرف و دس دس نیکیاں ملتی لیکن ٹی وی کھول کر کے بیٹھنا یا گیم کھیلنا انسان کی نہ نیت کی پرواہ نہ جیوٹی کے پرواہ نہ کام کی پرواہ نہ ماں باپ کی پرواہ اسی اندادہ لگائیں ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے نیکی کے محبت کم برائی کی محبت جادہ ہے اسی لیے اگر اللہ حصول شات رماتیں ہیں اگر برائی دیکھو ہاتھ سے مٹاؤ ہاتھ سے نہیں زبان سے مٹاؤ اگر زبان سے بھی نہیں مٹاتے تو دل سے مٹاؤ دل سے مٹانے کے کیا مطلب یہ ہے دل سے مٹانے کا مطلب دو نمبر ایک آپ اس کی نفرت دل میں رکھیں اس کو برا سمجھیں دیکھنے کے بعد آپ کا خون کھول جائے دل جل جائے کہ یہ برائی ہے کاش کی طاقت ہوتی تو اس کو ایک دن میں ختم کر دیتا آپ کے اندر یہ جذبہ نفرت ہو اس کی وہ گندگی ہے اس کو مٹانا ہے نمبر دو آج تو موقع نہیں لیکن جس دن موقع ملے گا اس کا ہم تحس نحس کر ختم کر دیں گے یہ ایمان کا آخری درجہ کوئی انسان برائی کو دیکھتا ہے نہ تو ہاں سے مٹایا نہ زبان سے مٹایا اور نہ تو دل سے نفرت کیا اور آئندہ مٹانے کا ارادہ کیا بلکہ خاموش بلکہ اچھی لگ رہی ہے اللہ صلی اللہ فرمایا اس کا مطلب دل میں تمہارے ایمان رائی کے دانے کے رابر بھی موجود نہیں ہے تو یہ ایک صدقہ ہے میرے بھائیو کہ انسان کے اوپر رودانہ صبح جو صدقہ ہے اس صدقے کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں افتداء اپنے گھر سے کریں اگر یہ امر بالمعروف نہیں ان الملکر کرتے رہیں گے جب بھی اللہ تعالی صبح رودانہ جو صدقہ واجب کر رکھا ہے آپ کا صدقہ ادا ہو جائے ایک عجیب سے بات ہم یاد آئی اس کا بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں شاید کہ کسی دل میں بات اتر جائے ہمارے جو ناظرین یا ناظرات ہیں اور اللہ کرے اتر جائے امام احمد بن حنبل کوئی ایک دن کہیں کام تھا باہر جانا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے اپنے گھر سے نکلے باہر گئے ابھی باہر جا رہے تھے ادان ہوئی ایک مسجد میں پہنچ گئے اور پہنچ کے نماز اثر ادا کی نماز پڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسی ہیں جو نماز بہت تیدی سے پڑھ رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا اتمنان کے ساتھ نماز نہیں بڑی اسپیٹ سے پڑھ رہے ہیں جیسے ہمارے رمضان میں ترابی پڑھتے ہیں لوگ سب سے اچھی ترابی وہاں کی سمجھی جاتی جہاں سب سے دادہ اسپیٹ کا امام ہو اٹھنا بیٹھنا دھڑا دھڑ تو احمد بن حنبل نے دیکھا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن تعدیل ارکان یعنی اس کے ارکان برابر آدھا نہیں ہو رہے ہیں سمجھایا بتایا اور وہاں سے واپس آئے تو ایک کتاب لکھی کتاب ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر ایک عجیب سے روایت نکل کی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکثر شاہت رماتے ہیں یجی الرجل معل کم بیجا رہی یوم القیام قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑ کے گھسیتا ہوا رب کے سامنے لائے گا اور کہے گا یا ربی ہادا خانہ اے اللہ اس نے میری خیانت کی ہے یا ربی ہادا خانہ اے میرا پڑوسی ہے اس نے میری خیانت کی ہے اگنہ کہتا ہے یا ربی ما خنت فی اہل ولا مال اللہ یہ جھونٹا انسان ہے تیری ذات کی قسم ما خنت فی اہل ولا مال میں نے اس کی خیانت نہیں کی نہ اس کے مال میں نہ اس کے اہل میں نہ کبھی اس کے مال کو نقصان پہنچایا ولا اہل اور نہ کبھی ہم نے اس کے بچوں میں خیانت کی بچوں میں خیانت کیا ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی مارا نہیں اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہے اللہ میں نے تو کبھی اس کی بیوی اس کی بیٹیوں بہنوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ما خنت فی اہل ولا مال اس ظالم جھونٹا ہے ہم پر بہتان لگا رہا ہے ہم نے تو کبھی اس کے مال اور اولاد میں کوئی خیانت نہیں کی نہ کبھی اس کے جانور ٹانک توڑی نہ ہم نے کبھی نقصان پہنچایا نہ کھیتی کا نہ باگ نہ مویسی نہ جانور اور اس کے گھر میں بھی میں نے گھروانوں کے ساتھ نہ بیوی کے ساتھ نہ بچوں کے ساتھ نہ بیٹیوں کے ساتھ نہ بہو کے ساتھ یہ الزام لگاتا ہے مجھ پر اور کہتا خیانت کیا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتے میاں تم اس کو گھسیت کر کے لائے کہتا خیانت کیا یہ تو کبھی میرے مال میں خیانت کی نہ میرے اہل ایال میں اس نے خیانت کی کبھی میرے اہل ایال مار اولاد میں خیانت نہیں کی لیکن پھر بھی میں کہتا اس نے ہماری خیانت کی اللہ اکبر بندہ کہتا اللہ یہ خود بھی اطراف کرتا ہے نہ اس کے مال میں خیانت کی ناولاد میں پھر بھی کہتا ہے میں نے اس کی خیانت کی ہے تو آپ اس سے پوچھیں میں کیون سی خیانت اس کی کی اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ تعالی اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا خیانت کی ہے اور اس ہی کہتا ہے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے کبھی میری بیوی میری بیٹی میری بہنوں پر نگاہ نہیں ڈالی میرے گھر میں جھانک کر کے دیکھا بھی نہیں میرے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچایا اس نے خیانت یہ کی ہے ہم کو برائیاں کرتا ہوا دیکھتا تھا لیکن کبھی ہمیں برائی سے منع نہیں کیا یہ خیانت امر بالماروف نہین المنکر ایسا عمل ہے جو فرائد میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ بھی قرار دیا اگر ہم اس فریدے کو ادا کریں گے وہ بھی اپنے گھر سے شروع کریں تو روزانہ صبح جو ہمارے اوپر اللہ صدقہ فرص قرار دیا ہے وہ صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب قمل کے تحفیق سے فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں